ایپیسوڈ 22 کی شروعات ہوتی ہے دانر سے جو کہ آئیسون سے کہتا ہے کہ سرائے تمہارے آسواسی ہوگی تو ایک سنگی بعد آرام سے چھپائے جا سکتی ہے اور جیسے جیسے اکرم بولے تم ویسا ہی کرنا ادھر رفت الوان سے ملتا ہے اور اپنی ماں کی وجہ سے مافی مانگتا ہے اور اسے سرائے کا پوچھتا ہے الوان کہتی ہے ہاں افسوس رفت کہتا ہے کیوں کیا ہوا آپ کو تو وہ لڑکا کافی زیادہ پسند تھا الوان کہتی ہے ہاں لیکن اب بہت کچھ بدل گیا ہے ادھر آئیسون سرائے کے ساتھ سرائے کے لیے ریسیپشن کی آؤٹفٹ لینے کے لیے جاتی ہے جہاں آئیسون کو پتا چلتا ہے کہ ایکرم نے اس کے سارے کارڈز بلوک کر دیئے ہیں ادھر بوزے الوان کے گھر جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ آتف کی گھر میں ایک پارٹی ہے جہاں پر وہ سرائے اور آتف کے شادی کو ایکسپ کریں گے ادھر فوات نزلی کو سٹریس کے لیے باہر بھیجنے کے لیے مان جاتا ہے جسے سن کے کہیں نہ کہیں فرگین کو بھی عجیب لگتا ہے کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا کیونکہ سٹارٹنگ میں فوات نہیں مان رہا تھا لیکن دانر کے دھمکیوں کے بعد وہ اپنی بیٹی نزلی کو باہر بھیجنا چاہتا ہے لیکن نزلی رڈی نہیں ہوتی اور فوات سے نراز ہو جاتی ہے ادھر گلسن رفت کے لیے کچھ کوکیز لے کے اس کے گھر جاتی ہے یعنی کہ اس کے دوست کے گھر جہاں پر رفت رہتا ہے اور یہاں پر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ گلسن اور رفت کا دوست دونوں ہی ایک دوسرے میں کافی انٹریسٹڈ ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر رفت بھی پہنچ جاتا ہے اور اسی وقت رفت کو اس کے جان پچان والی کی کول آ جاتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تم چنگیز کو ڈھونڈ رہے دینا وہ میرے ہی کائفے میں موجود ہے تو اگر تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو رفت کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے وہیں پہ روک کے رکنا میں بس پہنچتا ہوں ادھر پارٹی میں آتیف کی گلر فرنڈ میلیز بھی موجود ہوتی ہے اور وہ اپنی دوستوں سے کہتی ہے کہ یہ شادی کچھ دن ہی چلے گی کیونکہ میں اس کی فیملی سے ملی ہوں تب ہی آتیف کا دوست احسان کہتا ہے کہ میں سرائی کو جانتا ہوں وہ دو سال سے میرے پاس کام کر رہی ہے وہ لڑکی کافی اچھی ہے جیسا تم سوچ رہی ہو ویسی نہیں ہے آگے پھر احسان میلیز سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سرائی سے ملی ہو میلیز کہتی ہے نہیں لیکن آج ملوں گی تب ہی وہاں پہ سرائی کی انٹری ہوتی ہے ادھر فواد الوان کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو پرابلم میں نے تمہیں بتایا تھا وہ اب سال ہو گئی ہے تو تم اب چاہو تو سرائی سے بات کر سکتی ہو ادھر رفت چنگیز کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے گھر میں چوری ہوئے کا ذکر کرتا ہے اور پھر چنگیز کی گاری کے سارے سیشے توڑ دیتا ہے اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ الوان سرائی کو آتیف کے سچائی بتانے کے لیے ان کے ریسپشن پارٹی میں پہنچتی ہے سیکرڈی گارڈ آتیف کو الوان کا بتاتے ہیں جس کے بعد آتیف الوان سے ملتا ہے الوان کہتی ہے سرائی کو بھیجو مجھے اس سے بات کرنی ہے مجھے اسے سچائی بتانی ہے کہ آخر تم کون ہو آتیف کہتا ہے آپ تو مجھے جانتی ہے نا الوان کہتی ہے مجھے سرائی کو بتانا ہے کہ تم وہی حیوان ہو جس نے چار سال پہلے ایک چھوٹے سے بچے کو فوٹبال کھیلتے وقت اڑا دیا تھا تبھی آتیف کو وہ ایکسڈن والا دن یاد آ جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ سلیم وہی بچہ تھا جس کا ایکسڈن اس کی وجہ سے ہوا تھا اور وہ رونے لگتا ہے تبھی وہاں پہ سرائی بھی پہنچ جاتی ہے الوان سرائی کو آتیف کی سچائی بتانے ہی والی ہوتی ہے لیکن تبھی وہاں پہ میڈیا والے بھی آ جاتے ہیں اور پھر آتیف سرائی کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے آگے آتیف الوان سے کہتا ہے کہ میں سرائی کو اس کے بارے میں بتا دوں گا اور پھر آتف واپس پارٹی میں آتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس کی ماں آیسون نے اسے جھوٹ کہا تھا اس بچے کے بارے میں کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو چکا ہے ادھر فوات محمود کو اپنی گلتی کنفیس کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ آتف نے کیا تھا لیکن اس کے بدلے میں اسے جیل جانا پڑا آگے پھر فوات اسے اپنے ساتھ پولیس ٹیشن لے کے جاتا ہے تاکہ وہ ساری بات پولیس کو بھی بتا سکے ادھر چنگیز اپنے گاڑی کے شیشت ٹوٹنے کے وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور رو بھی رہا ہوتا ہے تب ہی اے جے اس کی ٹوٹی ہی گاڑی کو دیکھتی ہے اور ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ شاد اوپر والے نے تمہیں تمہاری گلتیوں کی سزا دی ہے اور کہتی ہے کہ حرام کے چیزیں کبھی بھی کسی کو راس نہیں آتی ادھر نازلی ایک کلاب میں ہوتی ہے موجود ہوتا ہے اور نازلی کی مدد کے لیے آ جاتا ہے ادھر الوان اپنے گھر پہنچتی ہے سلمہ پوچھتی ہے کیا آپ نے سرائی کو آتیف کے بارے میں بتایا الوان کہتی ہے نہیں میں بتانے والی تھی لیکن تب ہی وہاں پہ فوٹوگراؤپرز آ گئے لیکن آتیف کو بتایا اور وہ یہ سن کے کافی حیران ہوا اور اس نے کہا مجھ سے کہ وہ سرائی کو اس کے بارے میں بتا دے گا تب ہی فوات کو الوان کی کال آ جاتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ محمود ساری سچائے بیان کر رہا ہے جسے سن کے الوان اتمنان ہو جاتی ہے کہ اس کے بیٹی کو انصاف مل جائے گا ادھر رفت اس اوالہ لڑکے کو ڈاٹ کے بھگا دیتا ہے جس پہ نازلی اس کا شکریہ آدھا کرتی ہے اور یہاں پہ ہمیں رفت اور نازلی کے بیچ پیاری سی کیمسٹری دیکھنے کو ملتی ہے آگے جب نازلی اپنے گھر کے لیے ٹیکسی میں بیٹھتی ہے تو وہ رفت کے بارے میں سوچ کی مسکرہ رہی ہوتی ہے اور رفت بھی نازلی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے ادھر سرائی آدھ کو خوب ڈھونٹی ہے لیکن وہ نہیں ملتا تب ہی وہ آئیسون سے آدھف کا پوچھتی ہے آئیسون کہتی ہے کیوں کیا ہوا آدھف کہاں گیا ہے سرائی کہتی ہے پتا نہیں لیکن وہ کافی گصے میں تھا اور یہ سب میری ماں سے ملنے کے بعد ہوا ہے ادھر آدھف سچائے جاننے کے بعد کافی تکلیف میں ہوتا ہے کہ آج سلیم کی جو بھی حالت ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور اس کی ماں نے بھی اسے جھوٹ بولا ادھر آدھف خوات کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں پوری سچائے بتاتا ہے کہ اصل میں تب کیا ہوا تھا اور پھر آدھف اپنے پیرنٹ سے ملتا ہے اور ان پر خوب گصہ کرتا ہے آئیسون اپنی گلتیوں کے لئے معافی مانگتی ہے آدھف کہتا ہے اگر آپ نے مجھے اس دن ہی سچائے بتا دی ہوتی تو آج میں اپنی سزا بھگتتا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے مجھے اتنے سارے جھوٹ بولنے پڑے اور جب میں پورنٹ سے واپس آیا تو آپ نے مجھے کسی اور بچے سے ملوایا اور کہا کہ وہ اکتم ٹھیک ہے لیکن اصل میں تو وہ سرائے کا بھائی ہے اور وہ آج بھی ویلچئر پہ ہے آگے پھر وہاں پہ سرائے بھی پہنچتی ہے اور آدھف سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے پلیز مجھے بتاؤ آگے پھر آدھف سرائے کو اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ اسے چھوڑ کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے سرائے آدھف کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی ہے تب ہی وہ بھی روم سے باہر نکلتی ہے اور اسے دور کے پاس ایک لیٹر ملتا ہے جس میں آدھف اپنی گلتی کو کنفیس کرتا ہے کہ سلیم کی آج جو بھی حالت ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں سے سب کچھ بھولنے کے لیے جا رہا ہوں تو تم بھی مجھے بھول جانا اور پھر آدھف پہنچتا ہے پولیس ٹیشن خود کو سرینڈر کرنے کے لیے اور اپیسوڈ بھی یہیں ختم ہو جاتا ہے اور میں اس ڈرامے کے بعد ہول ڈرامے کو شاٹ میں ایکسپلین کروں گی سو اگر آپ کو کوئی بھی ڈرامہ دیکھنا ہے شاٹ میں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں میں آپ کی ڈرامے کو ضرور ایکسپلین کروں گی ہم پھر ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں ٹلائن با بائی موسیقی